ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دھندلے پہاڑوں کے درمیان بسے ایک چھوٹے سے قصبے میں لیلی نام کی ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی لیلی کو ٹیڈی بیئر پسند تھے اس کے پاس ان کا ایک بڑا کولیکشن تھا تمام مختلف شکلیں اور رنگ لیکن اس کا پسندیدہ ایک چھوٹا بھرا ٹیڈی بیئر تھا جس کا نام کو کو تھا ایک توفانی رات جب آسمان گرج چمک رہا تھا لیلی اپنی علماری سے آنے والی ایک عجیب آواز سے جاگو تھی اس نے اپنی نیند بھری آنکھوں کو رگڑا اور علماری کی طرف اشارہ کیا اس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا جب اس نے علماری کا دروازہ کھولا تو اس نے کو کو اس کا پسندیدہ ٹیڈی بیئر شیلف پر بیٹھا دیکھا لیکن کچھ مختلف تھا کو کو کی بٹن آنکھیں مدھم روشنی میں بے حج چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اور اس کی سلی ہوئی مسکراہت ایک خوفنات مسکراہت میں بٹی ہوئی دکھائی تھی لیلی کا ہاتھ کانپنے لگا جب وہ کو 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 لینے کے لیے آگے بڑھی لیکن جیسے ہی اس نے اسے چھوا اس کی جان نکل گئی چھوٹے ٹیڈی بیئر کی نرم خال کانٹوں کی طرح چھلک رہی تھی اور اس کی معصوم مسکراہت خونکار میں بدل گئی لیلی خوف سے ہانک گئی جب کو کو شلف سے چھلان لگا کر اس کی طرف بڑھا اس کے چھوٹے چھوٹے پنجے تیز خنجر کی طرح بڑھے ہوئے تھے اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن کو کو تیز تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں اس کے پیچھے فرش کے تختوں پر کھوٹک رہے تھے ہر قدم کے ساتھ کو کو بڑھا اور خطرناک ہوتا گیا لیلی کے اوپر ایک شیطانی سائے کی طرح بڑھا ہوتا گیا لیلی کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا جب وہ ٹھوکر کھا کر زمین پر گر پڑی اس کی سانسیں گھبراہت میں آ رہی تھی لیکن جیسے ہی کو کو اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا چاند کی روشنی کا ایک شہتیر بابلوں میں سے چھیت کر کمرے پر چاندی کی چمک ڈالنے لگا اس لمحے میں کو کو جم گیا اس کی شیطانی شکل ٹمپی ماتی اور دھندلی رہی یہاں تک کہ وہ ایک بار پھر ایک بے ضرر تیڈی بیئر بن گیا لیلی نے سکون کی سانس لی جب اس نے کو 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 مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی نرم خال کو اپنے گال پر محسوس کیا اس رات کے بعد سے کو کو اس کا پسندیدہ تیڈی بیئر رہا لیکن جب ہی توفان آتا لیلی نے اپنی علماری کا دروازہ مضبوطی سے بند رکھنا یقینی بنایا موسیقی موسیقی